فرنٹس پریزنٹ اینڈ افنی ٹینس کے بارے میں آج ہم وستار سے سکھیں گے پریزنٹ اینڈ افنی ٹینس کو ہم پہچانتے کیسے ہیں اور اسے بناتے کیسے ہیں پریزنٹ اینڈ افنی ٹینس کو ہم ہندی میں انشتیت ورطمان کال کہتے ہیں اس کو پہچاننے کا نیم ہے جب سنٹینس کا انت میں تا ہے تی ہے تا ہوں تے ہیں رہے تو وہ پریزنٹ اینڈ افنی ٹینس کا سنٹینس کہلاتا ہے جیسے ہم sentences کے دوارہ سمجھتے ہیں میں کھاتا ہوں اس میں کھانا verb ہوا اس میں تا ہوں ہے وہ لوگ کھیلتے ہیں اس میں کھیلنا verb ہوا اس میں تے ہیں وہ گیت گاتا ہے اس میں گانا verb ہوا اس میں تا ہے اس کا بنانے کا نیام ہے subject plus verb verb کا پہلا اور پانچوا دونوں فارم لگتا ہے plus object plus others verb کا پہلا اور پانچوا فارم کب لگتا ہے ہم آگے وستار سے سکھیں گے میں cricket کھلتا ہوں اس میں ورب کا پہلا فرم لگے گا اس لئے I play cricket ہوگا وہ لوگ گیت گاتے ہیں اس میں بھی ورب کا پہلا فرم ہوگا they sing song ورب کا پانچوہ فرم یعنی کہ fifth فرم کب استعمال ہوتا ہے کس سبجیکٹ کے کریا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہ دیکھیں گے third person singular number والے سبجیکٹ کے ورب یعنی کریا کے ساتھ اس یا اس لگاتے ہیں I اور You کو چھوڑ کر سبھی singular number یعنی ایک وچن والے سبجیکٹ کے ورب کے ساتھ اس یا اس لگاتے ہیں جیسے وہ چائے پیتا ہے He takes tea راہل مجھے گالی دیتا ہے راہل abuses me رادہ انگلیش بولتی ہے راہل speaks انگلیش اس میں وہ اچائے پیتا ہے میں singular number third person اس لئے take کے ساتھ اس لگایا گیا راہل مجھے گالی دیتا ہے میں راہل third person singular number ہے اس لئے abuse میں اس لگایا گیا راہل انگلیش بولتی ہے میں راہل بھی singular number third person ہے اس لئے speak میں اس لگایا گیا میرے پیتا جی مجھے پڑھاتے ہیں my father teaches me اس میں my father singular number third person ہے اس لئے teach کے ساتھ yes کا استعمال ہوا ہے سیما مجھ سے پیار کرتی ہے سیما loves me سیما اس میں third person singular number ہے اس لئے love کے ساتھ اس کا استعمال ہوا ہے میں تمہارا انتظار کرتا ہوں I wait for you friends ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چانل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا thanks for watching